یہ جو غیارت سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے کیا یہ فرد باہد کا ہے یا ادارے کا ہے میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی اس پہ ہر پہلو پہ گور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے آپ کو یہ معلوم ہو جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے پندرہ سے بیس سال تک اس دیارے اس ادارے کی قیادت سمالنے والے لہذا یہ فیصلہ فرد باہد کا نہیں ہے دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوئے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں دانی اپنی وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائٹ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے اتنی فراوانی ہے اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں اور مجھے کسی ذاتی چیز کے وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا جب میں نے دیکھا کہ اسے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا ہے یا سچ کھموچی پہ طلا ہو گئے تو اس لئے میں نے یہ کھموچی توڑی اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن میں دوبارہ دو رہا ہوں گا غیر ضروری سچ میں پہریز کروں گا